قرآن پاک کی بے حرمتی کے بعد عوام پر لازم ہے کہ قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کریں مزید افصالات بتائیں گے ہماری نمائند اقتدار انور ساری دنیا میں مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں کیونکہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اس حوالے سے یوم تقدیس قرآن بھی منایا گیا آج ہم پہنچے ہیں کراچی کی روحانی شخصیت اببا جی سرکار کے پاس ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ ان مشکل لمحات میں مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اببا جی بہت شکریہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں جو کہ سویڈن میں واقع ہوا آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سویڈن سے ہی آپ کی کرونا کی ویکسینیں آئیں تھیں اور وہ آپ میں لگا دی گئی تھی تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں یہ انہوں نے ڈائریک خدا سے جھگڑا لے لیا دنیا میں کیونکہ یہ کتاب خدا کی کتاب ہے اس کی بے حرمتی اور اس کی حفاظت اور اس کا بدلہ یہ سب خدا کے ہاتھوں میں ہیں دیکھیں کہ قرآن کی مطابق تو اب اس وقت مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ اگر یہ اس قرآن کو سمجھ جاتے اب مسئلہ رہا ہے اس قرآن کو حفظ کرنا اور اس کو پڑنا یہ سب ثواب ہے لیکن اس پر عمل کرنا جب تک آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے اور یہ مسلمانوں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ان میں کتنے مسلمان ہیں جو کیا کر سکتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ اپنی سڑکوں پر نکل سکتے ہیں آپ اپنا احتجاج وہ میرا خیال میں انٹرنیشنل احتجاج ہوتا بھی نہیں میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ احتجاج ہمیشہ حکمران کرتے ہیں حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ یو این او کے اندر اور تمام اپنی قراردات پیش کریں اور میں عوام کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے خدا کے حکامات پر واپس آ جاؤں بہت شکریہ یہ تھا اباجی سرکار جو کہہ رہے تھے کہ قرآن کے جو واقعہ اس میں احتجاج ضرور کریں لیکن قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں جس سے وہ یقینا دنیا ہوئی ترقی پائیں گے اور ان کی آخرت بھی بہتر ہوگی جے